اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا بے شک بے جا خرچہ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے تبزیر کی اصل یہ بزر سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیج جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پر پڑ رہا ہے یا ادھر ادھر جا رہا ہے بلکہ کسان بیج ڈالتے چلا جاتا ہے فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کر جائے بعض کہتے ہیں کہ تبزیر کا معنی کوئی آدمی اپنا مال ناجائز کاموں میں خرچ کرے یا ان لوگوں پر خرچ کرے جو شرعی اصولوں کے مطابق مستحق نہ ہو زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ اونٹ زبا کر کے اپنی مالداری کا اظہار کرتے تھے اور فقر اور یاکاری کے دوسرے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتے تھے اور اپنے اشعار میں اس کا ذکر کرتے تھے اس کو بیان کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مال ایسے کاموں میں خرچ کریں جو انہیں اللہ سے قریب کریں ایک اعتبار سے یہ دونوں معنی دونوں صورتیں تبزیر میں آ جاتی ہے اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتقب کو شیطان سے مشابہت ہے یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتقب کو شیطان سے مشابہت دی گئی ہے شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہیے چاہے وہ کسی ایک خصلت ہی میں کیوں نہ ہو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ شیطان کی مشابہت سے بچے پھر اس شیطان کو کفور کہا گیا یعنی بہت ہی ناشکرا کہہ کر کے مزید بچنے کی تاقید کر دی گئی اگر شیطان کی مشابہت اختیار کرو گے تو تم پر بھی اسی طرح جو ہے ناشکرے کا لیبل لگ جائے گا ٹیگ لگ جائے گا جو کہ شیطان پر لگا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ شیطان ناشکرا ہے اسی طرح سے آپ پر بھی وہی ٹیگ لگ جائے گا لہذا فچول خرچی کرنے والا یہ شیطان کی مانند ہے یہ شیطان کا بھائی ہے یہ شیطان کے ساتھ جہنم میں رہے گا یعنی بعض مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ جہنم میں رہے گا شیطان جہنم میں اس کا ساتھی ہوگا لہذا اس سے بچنا چاہیے اور جتنی صلاحیتیں اللہ تعالی نے انسان کو دی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں کیونکہ یاد رکھئے شیطان کو اللہ تعالی نے جتنی صلاحیتیں دی تھی نا اس نے سب کی سب ارتکاب معاصی زمین میں فساد پھیلانے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں صرف کر دی ساری کی ساری کفر پھیلانے میں لوگوں کو گمراہ کرنے میں اس نے صرف کر دی ہے لہذا مجھے اور آپ کو جو نعمت اللہ تعالی کی ملی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں صرف کیجئے جائز کاموں میں صرف کیجئے ناجائز کاموں سے بچیے اور فضول خرچی سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے کیونکہ یہ شیطانی صفت ہے جو میرے اور آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے نظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم بات کریں گے مہمان کے لیے تکلف سے بچنا ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی کسی کے یہاں مہمان بن کر کے چلے جاؤ تو میزبان مہمان کو پریشان کر دیتا ہے ایک آدمی آپ کسی کے یہاں مہمان گئے انہوں نے دس قسم کی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ارے یہ بھی کھائیے پریشان ہو جاتا ہے انسان یا اس کے پاس نہیں ہے مال نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ لانے کے لیے مہمان نوازی کے لیے جو ہے پیسہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ زبرزستی کسی سے قرض لے یا جو ہے لوگوں سے مان کر کے لائے کسی بھی طرح کا تکلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے حدیث دیکھئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک مہمان آئے اور وہ ٹہرے آپ کے پاس جو کچھ محسر تھا گھر میں جو کچھ بھی موجود تھا آپ نے پیش کر دیا اور فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بھائی کے لیے تکلف کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور آپ کے لیے تکلف کرتے ہیں دیکھئے کتنی پیاری بات ہے حضرت سلمان نے جب ان کے گھر مہمان آئے نا تو جو بھی گھر میں موجود تھا وہی ان کے سامنے پیش کیا کہا یا آپ نوش فرما لیجئے یا کھا لیجئے اگر اللہ کے نبی نے ہمیں تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم ضرور تکلف کرتے تو یہ صحابہ اکرام ہمارے لیے یہ نمونہ ہے یہ رول موڈل ہے اللہ کے نبی کے ساتھ ہی لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنائے اور یاد رکھئے تکلف بالکل مت کیجئے مہمان جب گھر پر آئے تو گھر پر جو موجود ہے وہ کھلا دیجئے یہی طریقہ صحیح ہے اور اچھا ہے آپ زبردستی کا تکلف کریں کہ یہ بھی لاؤ وہ بھی لاؤ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آئیٹم پیش کریں نہیں آپ ان کو عزت دو ایک دو چیزیں بھی آپ کھلا دو تو وہ کافی ہے اور یاد رکھئے کہ مہمان کو پریشان نہ ہو یعنی مہمان کی مہمان نوازی اس طرح سے بھی نہ کریں کہ وہ پریشان ہو جائے ہاں اس نے پیڑ بھر کے کھا لیا اس کے باوجود آپ پچیس چیزیں لاکر کے رکھ رہے ہو اور کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ 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 ارے بھئی کیوں کھائے وہ ان کا پیٹ ہے نا وہ تو ان کو پتا ہے کہ ان کا پیٹ کتنا بھرا ہے کتنی ضرورت ہے لہذا ان کے سامنے آپ رکھ دے ہاں کبھی نہیں کھا رہے تو تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں یا مہمان نوازی میں آپ خوش اس لیبی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ لیجئے یہ لیجئے ورنہ آپ یاد رکھئے تکلف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز میں سختی سے منع کیا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں